الحمدللہ آج بیارس کے دماغ شریر خائدن بلکہ یوسفین رامپلی پر واقع ہے جہاں پر شاہن شاہ دکن حضرت سیدنا یوسفین اور شریفین رحمت اللہ علیہ یہاں پر حاضر فرما ہے تو یہ یہاں کا مقصد یہاں پر جو بھی اپنی نیاز لیکھ کے آتا ہے اس کا اللہ تعالی اس کی نیاز کو یعنی اس کے مقصد نے اس کو کانے پر دکھایا ہے آج ہم یہاں پر کیونکہ یہاں پر ہم اس لیے آئے ہیں کیونکہ ہماری پارٹی کے سکریم جنگی آج سکتر بھی انہوں نے پیدایا ہے اس زیمن میں نہ صرف تلنگانہ بلکہ ملک کے دیگر مقامات پر بھی بڑے پہمانے پر اس کو سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے نہ صرف ملک بلکہ بیرولی ملک میں بھی جگہ جگہ امریکہ لندن وغیرہ بھی سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے میں مبارک بات دیتا ہوں میری یاسد کے سابقہ وزیر اعلی اور بی آر ایس پارٹی کے سکریموں قلوک اللہ چندر شکرہ راو صاحب کو جنگی سکتر میں پیدائش کرتے ہیں اور یہاں پر دنیا پر حاضر ہونے کا مقصد ان کی لمبی عمر کے لیے بی آر ایس پارٹی کی ترخی کے لیے اور ایسی آر صاحب کو مبارک برسختدار آلے کے لیے نہ صرف برسختدار بلکہ اب جو پارلیمنی انتخابات ہیں یہ انتخابات میں بی آر ایس پارٹی اپنا ایک دھانگ وغوب دکھائے اور اللہ احسا کر دے کہ میری دیاست کے سالخہ وزیر اعلی قلوک اللہ چندر شکرہ راو صاحب کو ملک کا رپٹی پرائم میسٹر بنا دے ہم یہاں پر اسے بحثت کے لیے آئے تھے کیونکہ ان کی بائدائی پی تھی ان کی نمی عمر کے لیے درازی عمر کے لیے اور پارٹی کی درستی کے لیے بھی آئے اور میں یہ قرآن دینا چاہتا ہوں یہاں پر پیر کر اس سرزمین پر پھر کر میں یہ بات کہوں گا کہ واقعی اللہ قبلہ سے درستگارہ صاحب 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 نے دس سال گمرانی دیئے ان کے وسائل احسا اور ان کے وسائل احسا احسا کی مسیحہ خاہد کہیں بھی نہیں ملن سکتا جس پریب کو دکھا کر جس ہتیلی میں جنمت دکھا کر کانگریز برسکتدار آئی عوان سے دو وادے کی وہ دیپل پریب کا اور دھوکے بازی کے وادے کیے ہیں سعودین نومت دن کا وادہ کیے آج سکتر اسی دن گزر چکے کوئی وادہ خورا ہونے والا نہیں ہے اور میں خاص کر کے یہ بات کروں گا آپ یہ چیز کو گوھر کریے مسلمانوں یہاں کا جو چیز مستر ہے تلنگانہ کا یہ سیم نرندر موڈی کے وہ بڑا موڈی ایک سوڑنگوڈی کے مقاب سے وہاں پر میں ایک دن مسلمان بزر نہیں ہے اور تلنگانہ موڈی ایک مسلمان کو قابلہ جگہ دینے تیار نہیں ہے یہ لوگ کیا ہو رہا ہے کیا کام ہو رہا ہے اس سے مسلمانوں کو دور رکھا گیا سیاسی طور پر کوئی ساجہ داری نہیں دی جاری اتنا بڑا تلنگانہ کا اسٹیٹ کا فیننس کا کارپریشن بھی کل تشکی دیا گیا ایک ممبر کے لیے مسلمانوں کو جگہ نہیں دی رہی اور بار بار یہ لوگ سیکولرزم کی باتیں کرتے ہیں ان کے خلاف کوئی آواز بتاتا ہے تو اس کو اے بی سیٹن دے دیتے ہیں اور یہ لوگ کوئی سیاسی طور پر مستقم طور پر اقلیتوں کو دیکھنا نہیں چاہتے ہیں چاہے وہ بدرودی نظمل ہو یا ہماری مخانی جماعت ہو کوئی سیاسی طور پر مستقم طور پر اقلیتوں کو دیکھنا نہیں چاہتے ہیں چاہے وہ بدرودی نظمل ہو یا ہماری مخانی جماعت ہو مجلی سے کیا گرمسلومی یا کوئی اور جماعت ہو جو بھی ہوتی ہے اس کو بی جی تی کے ایجنٹ شرار دیتے ہیں لیکن اصل میں بی جی پی کے دوست دینگی ہے میں عوام کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں دیکھیں آپ تلنگانہ کا اسمی انتخابات کا بھی ایک نظریہ اٹھا کر آپ دیکھ لیجئے جہاں جہاں بی جی پی ٹھہری اگر بی جی پی کو شکیز دینے کے لیے کوئی امیدوار طاقت اور امیدوار اگر میدان میں آیا تو بی آر ایس پارڈی کا امیدوار یہ چاہے کریم نگر میں بندی سے سنجے کو ہرانا ہو یا حضور آباد میں اطالع راجندر کو ہرانا ہو یا پھر دوباد سے رگونندنگ راو کو ہرانا ہو اور اگر حیدر آباد سے راجہ سنگھ کو بھی اگر تگڑی پیٹ دینا ہے تو بی آرش پارٹی اٹھی مسلمانوں سوچے اور غور کرو کون ہمارا ہمدرد ہے کون ہمارے لیے کام کیا ہے کون ہماری تعلیمی پسمندگی کو بڑے پہمانے پر ایک انخلابی پہمانے پر تبدیل کرنا چاہتا تھا کون ہماری معاشیت کو مستقم کرنا چاہتا تھا اور کون پچھلے کئی سالوں سے ہماری معاشیت کو تباہ کیا یہ غور و پکر کرنے کی بات ہے پارلیمنی انتخابات میں بھی ہم بالکل گھڑ کر مقابلہ کریں گے پی آر ایس وادی سولہ کے سولہ پارلیمنی سیٹیں یہاں سے جیتیں گی اور کلوک اللہ سنگر سے براہ آرشا یہ طاقت مخشے گی لاسر طاقت دے گی بلکہ مرکز کی سیاست پر بہت بڑا اہم رول ادا کریں گے میں دعا دیتا ہوں میری لیاست کے سابقہ وزیر اعلی تلوکن بلچدر شکارہ صاحب کو جن کے خدمات کو تاریخ کے اوراخ میں لکھنے کی ضبورت ہے میں ان کے ان کارنامہ کو سہراتا ہوں اور ان کو سلام کرتا ہوں اور دعا گوئوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے سہید کے ساتھ ہمسو کا پاڈی کا سپریمیں بنائے رکھیں اور اللہ کے بیارس پاڈی کو ایک مضبوط اور ایک تاخر احمد اللہ آج بیارس کے برماؤں سیئر پاڈی ہیں بلگائیں اسے پین رامپلی پر آتے ہیں جہاں پر شاہد شاہ دکن حضرت سیئر پاڈی مجیسو پین اور شریفین رحمت اللہ علیہ یہاں پر حاضر فرما ہے اگر یہاں کا مقصد یہاں پر جو